سرکار دوارم نے فرمایا کہ بلاغ کو جنگل پاسا ہی نہیں جانا آخر اندھی فوجی روٹیاں میں پکان گیا یار جرے فوجی روٹیاں داندہ رہے تو سالر پکان دے رہے فوجی ہوں دے جرے گڑیاں ٹھیک کر دے تو جرے ڈاکٹر دنوں نے فوجی آدھے پر گے دیا ڈاکٹر کر رہا ڈاکٹر فوجی دے ہوں دن فوجی جو مختلف میٹ میں ہوں دن رسول اللہ نے فرمایا کہ جو پورچی خاندہ سارا سودہ لے ہونا ہے تو دینہ ساب کتابا گے بھی تیرے کوڑی کردہ آنڈا ہے جنہیں ساڑک کردہ سودہ نبی بغدہ بلاغ دے ہوں دے سان انہوں تو آرمی کردہ ہوں دے ہوں کئی باری سردیوی آنڈا سان جنہوں اللہ آمین سمجھے انہوں محمد دے نہیں جنہوں محمد آمین سمجھے انہوں بلاغ دے مولا تو انہوں آباد رکھے حضرت اپنیلال میں کوئی باہر اعتماد بندہ کرنا کیتا ہے یہ نبی باہر جیلے کردے تھے نبی باہر جو سارے بننی سروں تھے سارے بننی سروں تھے میں نمی یاد ہے میں ستمی اٹھوچی پڑھتا تھا تھا امین صاحب سارے تیچر تھے ریاضی تھے ہنہیں ترہی بندے ہونہ دیکھنے کھوٹھے تھے جاڑتے تھے سکاہ کے پھر انتر رکھتے تھے ہرام جنہاں کری کہ انہوں اکھیا ہوئے ہنہاں کیا بیسار جی تو آنوں ساڑے تو علاوہ پورے سکھوٹھے تھے ہنہاں کیا ہو ہنہاں شرم کرو ہے ہر بندے نو کارنے کر لی سم خدا دیکھ سام انا اعتماد دو میرے دوست نے ایک ریلوے چھے تھے ایک جاٹو بھائی کر دیا تھے ہم میں دوڑے سامنے ہوں ایسا دو ایک بات سامنہاں سامنہاں ترہی بات سامنہاں سامنہاں ترہی بات سامنہاں او دو بات سامنہاں کانفیڈنس آگیا اینا سامنہاں اندروں لطف آیا کہ کمال سامنہاں ترہی تیچر نے اینہا اعتماد کی کہ کرو کرنے بجارہ نہیں کوچھے تھے سکاہ کے فیر لانے مجھ ہی چاہ رہے لانے سامنہاں سامنہاں تاؤنا نہیں تھا کہیں آئے سامنہاں تاؤنا کچھ ہیاں ہوئی سامنہاں تیچر نے شریف سمجھے کہ سلمان تے برال جیسے بڑے لوگ آلہ سامنہاں جنہاں تھی دیوٹی مصطفہ رہے اپنے گھر لائی سی ایٹیچر جنہاں تھی اپنے گھر دیوٹی لائے وہ کمال ہیں تھی محلو پہ کائنات جنہی دیوٹی کرنا ہے حضرت پہلان کو نبی پاک نے فرمائے کہ بورچی خانچ رہنا ہے یہ تا مطلب ہے نبی پاک جتھے 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 جہنہاں تا قابل سی بندہ اتھے اتھرا کتے سامنہاں یہ تکاریزن کرتے ہیں یہاں مطلب ہے جنہاں تکاریزن کرتے ہیں انہاں کو تیرہ شیرہ مار گیاں ہونے صحیح گیل کیتی ہوئے کہ نبی مانے تھا ایٹیوٹی لائے جھڑتے ہیں عزیزہ نے گرہ میں قدر یہ بندے ہر قسم دے ہوتے ہیں فوجیاں میں چھے یہ پندرہ سو بندے چھاک جذباتی بندے بھی اور طرح دے بندے بھی اور طرح دے بندے میں کسمہ گرنے لگا لوگ کامتے ہیں آج اپنا اپنا ہوتا ہے جی سارے ایک ہو جائے ہوتا ہے انہیں خندق دا مسجد بڑا سرمانی کیوں دیتا سی اور کسے کیوں نہیں دیتا یہاں مطلب ہے مختلف سے نبی بندے موجود ہوتا ہے یہاں جو غصانی کرنے دا سید عبر اللہ موجود ہی نہیں آکے بھی سارے ایک ہو جائے نہیں انسا حوصلہ کیتا ہے بلکہ انسا یہ بھی آکے ہے بکہ انگروں گلتے بھی ہو سکتی ہیں یہ کہنے لگا ہے بندے ہی نہیں ہیں سارے حسین آلی گرامی کا در جہنے بڑے سولہ ہونڈ لگی تیرے اوٹھولہ سے دو شرطوں بڑے ہیں عجیب ساتھ اہلی شرطیں انہیں آکے ہیں اہل کا بابا پیدا کر کے مکے گئے سرم مدینے ہوں ان کے سرم مکے ہوں مدینے جانا پہا ہے مدینے ہوں مکے جانا پہا ہے پتا لکے وہ پیدر کے لئے جائے محمودی سواریاں تھے کہ اللہ مند اپنے ہاں محمودی سواریاں تھے جہنے بندہ ایتھو جائے داتا صاحب سلام کر کے پیدر ان بندہ رابید پولتو آکھر پہ اگلے سال آجائیں میرا خیال ہے کہ سارے تکہ پہنچ گئے بندہ ایتھو پیدر ترکے لہو جائے تیرے وہ بندہ پتی چوک جائے تیرے وہ آکھر اہل کا نہیں بھئی اگلے سالے بھی بھی کار پر ساؤں اگلے سالے وہ ساتھ رہا کی بیٹر پر کرتے انہاں کہا جی تو اگلے سالے کر لینے عید کان ساتھ ونکا کے جان لیتے ہیں اور نصر پہ آتا ہے مکہ لیکن تو ہی جان نہیں سکتے وہ ادہبیہ ہو جائے گا تناسی جتھے گا حضرت نے فرمایا کہ کی پرموگرام تو انہاں کہا عید کانا جاؤ اگلے سال آجائے نبیہ کہا ٹھیک ہے وہ مغروم کوئی بندے ہوں دن نا وہ جنہیں نے کھوڑا کرتو وہ جنہیں نے آرام تے گزارا نہیں ہوتا وہ مغروم مٹھے مٹھے کی پہ کر دے ہو کی پہ کر دے ہو کی پہ کر دے ہو ابھی فرمایا آرام نبہ ہو میں جو کرنا ہوں دے ہو کم نہ رہا سال اٹھاؤ جناب اب آدھ رہو جناب میر بانی جنہیں بلے وہ گھن گھلوتی تو انہاں کہے کون بھی شرط ہے وہ کی انہاں کہے واپس تو جو مدینے تو اڑا کوئی بندہ آگے یہ مکہ آیا نا سارا سار آزائے تھے یا کھڑے ماں کہی وہ انہاں دیا ہے تو نبی آگے کہتے تو آڈا کو مدینے آجے وہ انہاں کہتے تو ساوہ واپس کر سکتے سبحان اللہ سال اٹھاؤ جی اے تیاری کر لاؤ جو آنے وہاں پیپر پہ آن دے جے صلاحہ دے دیا دیس نمبر دا سوال جی میر بانی دیس نمبر دا دیس نمبر دا سوال ہے یہ صلاحہ دے دیا وہ بھی تیاری بھی ناری کر لاؤ مہیزز بھی ناری ہو جائے انہاں کہا جی بندے ان جنہیں نارنے وہ سارے تھے نبی نہیں نا وہ بندے تھے مسکین ہیں انہاں کی باندر نبی باق فرمایا بھئے ٹھیک ہے کہاں لوگی انہاں کی انہاں کہا بھی انہاں کوئی بندہ آئے دا مدینے تُساں میں ہوتے ہوں یا نہ ہوں تُساں فوراں واپس کر دیں اچھا جی انہاں تُساں پاہے تھے یہ صرف اُن اپنتیاں سوچے ہیں فیصلے کے میں تھے انتے ہیں جنہوں نے بھی دی اسمت شخص معصوم یا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا معصوم جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے یہاں مطلب معصوم کوئی فیصلہ میرے ذہن دے مطابق نہ بھی کرے میرے محترم ساگئی تو جب میں نے یقین ہوئے معصوم ہے تو میں نے مانی جانا چاہیے کوئی تھی حکمت ہے لہا کوئی حکمت ہے لہاں کوئی حکمت ہے خیالی نہیں بہت شکریہ نبی حکمت دی تعلیم نہیں سہلنے دے جو علی محمل کتاب اور حکمہ دلائی دی تعلیم دے والے مولنم دانا محمد مصطفی ہے نبی کو سمجھان دی لوڑ لائی جنہیں بہلے صلاح ہو گئی کہ یہاں بندہ علی قبول سے نی طور دے کیتے ہیں یہ کہ یہاں نوہ میں کیتے ہیں نئی دلاز ہے کامتے ہو جڑا ہو گیا یہ صلاح نکھنے بڑا اتنے کافر سی تیدر والی ابن ابھی طالب سی حضرت علی صلاح لکھئیے یار حضرت علی صلاح لکھئیے مطلب حضرت علی لکھنا پڑھنے ہونڈا زی ہونڈا زی ہونڈا زی تی نبی دے مطلق مولنے لکھشے لیا محمد میں پیس میو پان ہے محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تی حضرت علی کی تو سکھا ہے ساہلو چھوڑا یہ حضرت علی پر نبی پاس نو پاڑھ لیا دے پترانو بکھری توں شر پڑھان دے سا یار جو آپ نے دیا نام حضرت علی صلاح لکھا ہے ایک مطلب میں پوچھا میں کہے نبی پاس پڑھے لکھا ہے اے نہیں نہیں نوز پر اور پڑھ سا تو میں حضرت علی اے وہ تو پڑھے لکھا میں وہ کتھوں پڑھے لکھا ہے اے نبی دی گوز چھوڑ پڑھ دے رہا ہے تو ساں اور نہیں فرمایا سر بھی دیوے دوگا ہوتی رہی تھا وہ میں کہے دی گوز چھوڑ پڑھ دے رہا ہے میں کیسے ہی سوڑے دی گوز دے رہے جنہیں پچھو پڑھ گزر جائے تھے باپ مدینہ تعلیم ہو جائے اور آپ سوڑان پارک میں رہ جائے گا انا مدینہ تعلیم ہار علم دے مرکز دنا مصطفیٰ ہے لو جناب جنہیں بڑھے صلاح ہو گئی نبی پاکہ کے پٹو ہوئے خیمہ تے چلی وہ جنہیں بڑھے خیمہ پٹو کے بندویں مٹھے مٹھے تو رہے ہیں اوکے ہو وہ تو اللہ نے آیتہ ناظر کی تھی جنہیں میں نے ان سے پکے گا رہے کے ساکھے آپ نے اخترائے گا پڑھ ہونے شروع کریے پھر میں آیتہ تو انہوں نے پڑھنے لگا نا آیتہ انہوں نے پڑھنے لگا مہربان جناب انہوں نے بہت اچھے لیکنے لگنے میں پیغام دیں مناظرہ میرے میں کوئی نہ کریں پیغام پہنچے تنے پا اللہ نے انشاءت فرمایا حبیب بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئی ہیں سا جہے اے دو پہلا بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئی ہیں سا اے لفظ اللہ نے صورت استعمال کیتا ہے اللہ نے فرمایا محمد لے کے چلا جا واپس لے کے چلا جا سولہ ہوگئی ہے انہ شرطانتے ہوگئی ہے خالق فرماد ہے انہاں فتحنا لگا فتحاں مبیدن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تجھے ظاہر بظاہر فتح دے دی کیا اب آدھے سار اٹھا ہوگی اے حبیب ہم تجھے ظاہر بظاہر فتح دے دی ہے انہاں فتحنا لگا فتحاں مبینا یہ ظاہری فتح ہے جو تیری ہو گئی ہے جنہے بندے سوئے دے سر پہ فیصلے کے لئے دے ہوئے دے جنہوں نے بھگنا کہ اللہ فرمادہ تُو فاتحے لے وہ حیران ہوگا یا رسول اللہ سولہ تُو ست دبکے گئی تیجہ دلا ہے کہ اے کام واپس چلے جاؤ اے بھی اس کا لئے یوں بھی اٹھتے رہے باہرے لے تیرے سار دا کو جائے دے پھر لڑ گئے انہاں دا کو جائے دے سار واپس کرنا اے بھی ظاہر ہونا دے حق کے جان دیئے گئے اللہ فرمایا نبی فرمایا جو بھی میں فیصلے کیتے ہیں فتح ہو دے دی چھے اللہ پہ فرما دا میں تُو فتح دے دیتی ہے اے دا مطلب جناب تُسے ہی بھی سن لو جانگ پامے کے ٹی بیٹی ہوئے وہ دے جو فتح نہیں ہندی فتح ہمیشہ سنائے چُن دیئے سار اٹھاؤ جی ماسوم دا جڑا فیصلہ ہوئے وہ دا نا فتح ماسوم جنگ کرے تو جنگ فتح ماسوم سنہ کرے سنہ فتح ہے لیکن بہت اچھی ہے لیکن جنگ نہ ہوئے اور اے ہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ اسلام بچ جنیاں جنگ آنیاں نے اسلام نے پہلا حملہ نہیں کیتا کیونکہ اسلام سنہ جاد مہربانی مہربانی اگر تُسی گور فرماؤ تک کر بنا دچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نرمزاکرات کنے دن چلتے رہنے جتن عمر صعد نے آواز دیتی لیکن لوگوں گوا رہنا میں نے سب سے پہلا تیر حسین کے خیموں کی طرف پھینکا ہے شبیر برماتے نے ہونس ہی میدان چاہوں گے اسی جارے نہیں مجرور ہوا کیونکہ اسی جنگ نہیں چاہتا ہے اسلام نے جنگ چاہتا ہے اسلام تے جنگ مسلط کیتی جانتی ہے اسلام تے جنگ مسلط کیتی جانتی ہے اسلام جنگ نہیں چاہتا ہے نبی پاک نے صلح کیتی وہ تو پیش آتا ہے جیلی گل واسطے میں نے کیا گیا ہے ایک آیتہ پر اوہین ہے انہوں نے ترجمہ سننا ایک کل کر کے اللہ فرمان دائے مبیناً لی یرفر لک اللہو ما تقدمہ من زنبی کا وما تأخر ویتیم محنیمتہ علی کا ویہدیتا سراتم مستقیما لفظے میں کے لی یرفر لک اللہو اللہ نے بخش دیئے تیرے لیے ما تقدمہ من زنبی کا وما تأخرہ جو تیرے پہلے گناہ تھے وہ بھی بخش دیئے اور جو تیرے بعد والے گناہ تھے وہ بھی اللہ نے بخش دیئے تجھ پر نعمت پوری کر دی اور تجھے را تخلا دی جو سرات مستقیم ہے ایس واسطے گناہ جناب وَيَنْ سُرَقَ اللَّهُ نَسْرًا عزیزًا اور اللہ مدد دے گا تجھ کو کیونکہ وہ بڑا غالب مدد دینے والا ہے جڑی گل میرا خیال ہے اپنا وہ پوچھے میں چند دینے وہ اے ہوئے کہ اللہ نے تیرے پچھلے گناہ بھی بخش دیئے اللہ نے تیرے اگلے گناہ بھی بخش دیئے وہ کسے پر دن تشبیش ہوئی ہے یقیناً کہ جدے اگلے گناہ بھی ہے سن پچھلے گناہ بھی ہے سن اللہ نے اس ساری عمر دی قسم کیوں کھا سوال اٹھا بنا میں سوال آپ سے تکیتا ہے کہ اللہ تو انہی ساری زندگی دی قسم کھا رہے ہیں آخر ایک کی وجہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں تیرے بخش لینے ایسا پچھلے گناہ بھی بخش لینے اگلے گناہ بھی یہ ترجمہ کیتا گیا ہے ہم جناب میں آئے تھا جو آپ جناب میرے نسلی کے او میں ارز کر دینا اے ضبط کیے لی جگ فیرہ لکل اللہ مات قطمہ من زمبی کا و مات اخرہ تیرے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیئے گئے لے فتح دی یہ فتح جی دو ہوئی ہے ادھے دنگونا مالا تذکرہ بڑھتا شہن تک کوئی نہیں او جنا میں کھر تو آج دا اخبار پڑھو وہ بڑی سانونہ مبتد بھی لگی کیونکہ میں جواب دین لگا ہدایت حاصل کرنے واسطے مناظرے واسطے نہیں یہ میں پہلے ارز کرتی ہے او جنا آج دا اخبار ہے نا میرے دوستوں سمجھانا مقصد ہے سوال دیکھ ٹپڑا مقصد نہیں موریانو سوال آجائے پوٹ جائے دیں قیانو پتانوا سے سوال کیتا جاتا پس سوال کر دیو پھر پوٹ جائے دیں میرا کوئی پروگرام نہیں مہرام نرگر کر آج دا اخبار پڑھو جویت چاہتی نے کارب دیکھیا مالک یومتی وہ فرما دینے کہ میں ایک بہت بڑے آلیب روحانی کو پاکستان نہ لیوں دیکھیا انہا پڑھ گیا میں نے کہا میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے اردو ترجمہ میں سوچنا پہ کروہ دیت پا جا انہا فرمایا آپ کے کی سمجھئے اس قرآنی چھو پڑھ لے جو کارب پڑھ لے جو آج دا انہاں سے پڑھ لے جو سمجھئے انہاں سے پڑھ لے جو سمجھئے انہاں کہا بچے آپ اردو ترجمہ میں قرآن دا اردو زبان اجاد ہوئی کچھ عرصہ ہوئے تھارا سو تے کچھ بچے ادھے کلیات درست ہوئے عربی دیں گے ایک ایک لفظ دے چالی چالی مانے مثالوں نے دیتی کہ اونٹ اور بچے چالی قسم دا پایا جاتا ہے چالی قسم دا جب آپ اونٹے ہر قسم پاس دے عربی دی لفظ بکھ رہے ہیں ایک بھی مجلس یہ بول دو چالی قسم دا اونٹ پایا جی میں شیر دیا کسمانے اسد دا بڑا بھی شیر ہے حیدر دا بڑا بھی شیر ہے زرگان دا بڑا بھی شیر ہے کسمانے بڑا بھی شیر ہے اب باس ہے نا شیر یہ مختلف کسمانے جی میں کچھار چھو چھاڑ بڑے وہ ہور شیر ہے جی میں جاندے تے ہم نہ کرے وہ ہور شیر ہے جی میں آنٹے ہم دبوچ لے وہ ہور شیر ہے تو جی میں بیٹھ دے دالج واستے شکار نہ کرے بیٹھ دے دالج واستے شکار نہ کرے بلکہ موزی جانبران وہ جنگل چو ختم کرے وہ کسمانے اے حضرت علی نے اے خیبر چاہ کیسی کہ میں کسورا ہوں ہاں ہاں جناب یہ کسورا سورہ مدسج بھی استعمال ہویا ہے کہ وہ لوگ تذکرے سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح بھاگتے ہیں لوگ یہ لوگ تذکرے سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے بڑکے ہوئے گدھے شیر سے بھاگتے ہیں اور اردو ترجمہ کی یہ بڑکے ہوئے گدھے یہ پنجابی ترجمہ ترک ٹھیک ہوتے کی گئے لے طالب یوری صاحب میں پھون کر لو میں غلط نہیں بیانتا یا رہا میں پنجابی ترجمہ پہ کرنا بیدھ کے ہوئے گدھے رکی ترجمہ ترک ٹھیک ہوتے جیسے تذکرے تو پہتے ہیں میرے عزیز دوستو اربید ایک ایک لفظ میں چاری چاری مانے یعنی یہ فرمان دینے پر اونڈا سب تو چھوٹا جیسے پچے ہیں نا انہوں اربید نتیجہ دیں کی نتیجہ تکتی مارج ہو جیسے رہا بچہ نتیجہ نہیں کرنا ہے تو اٹھکے یعنی اونڈی سونی وہ یہ راوڑ دو دا نتیجہ ہو رہے اربید نتیجہ چاری چاری مانے میں ایک ایک لفظ دے ادھا مطلب ہے اچھا میں دونوں دو میں سادہ اگر آنکھ ہو دے 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 میرے بات دے تو ساں بہت اچھے دیکھے رہا چونکہ مجلس دا اندازیں بھنکے ہیں سورہ مبارکہ یوسف اچھے ایک آیت مجیدہ موجود ہے اے جتنے پراہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ پاہی جڑے دے وہ حضرت یعقوب نو نا اکھے نا پہ سارجنال یوسف نو پہے دے او دی ایک آیت مجیدہ قرآن چھے موجود ہے اے نا سارے نڑکے دے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اکھے تے صلاح کیتی نے کہنے لگے زلال لفظ قرآن چاہے سمجھنا سر تحقیق ہمارا با سخت غلطی پر ہے اتھے زلال دا منہ کی تانے غلطی ٹھیک ایسے ہی قرآن ایسے ہی سورہ یوسف ہے جتو حضرت یعقوب نے کرتا دوروں اوندہ بکھے نا حضرت یوسف دا تے فرما دے رہے میں یوسف دی خوشبو آ رہے او دو این اپنا فے رکھا قابت اللہی انہ کا لفیز زلال عقال قدیم یہ لئے تہقیق تو ہے اپنے پرانے وہم میں اتھے زلال هاتف ترجمہ جلțی ہے اتھے زلال ترجمہ مہبانی جناب ایک کوئی صورت ہے ایک کوئی بارہ ہے اٹھے سلالتہ تجمہ کی گیتا ہے غلطی اٹھے سلالتہ تجمہ کی گیتا ہے اٹھے اندھی ساتھ گلتی بیچیں اٹھے اندھے نے بیچیں یہ دا اصل ترجمہ مستغرق ہو جانا غرق ہو جانا کسی شاعر میں گم ہو جانا او دو میں یو اندھی ساتھ تو دی محبت چی غرق ہے آج بھی تو دی محبت چی غرق ہے جیدی بنیاد تے تو کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں یوسف دی خوشبو آ رہی اثر در ترجمہ کی بلا کسی دی محبت تے جی مستغرق ہو جانا کسی دی محبت تے جی غرق ہو جانا ہم پسط و جو فرمانی اجری آیت جناب اگر تُسی یاد رکھو تمیر بانی فرماؤ تفسیر رفائی میں اہل سنت والجماعت ایک دوست نے گفت کی دیئے تفسیر رفائی محمد رفائی عرب اہل سنت انہیں ایک تفسیر لکھئے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اگر تدروں اور ذکروں اہلہ میں ایک مثال دے دینا ہو دی اہلہ فرمان دے نیک اجری اردو دے ترجمہ بارے میں انہوں ترجمہ ٹھیک پر آودا نہیں تر ٹھیک کر دے نہیں تر پتا ہے انہوں کوئی نہیں اوہ جینا پتا نہیں نہیں کیتا انہیں ایک قرآن پاک دی مثال دیتی ہے اہلہ سن لو تو میرا خیال بہت بہتر ہی آجی گی رسول اللہ دے رکھتا تھا پروگرام بنانے لوگا اوہ دے متعلقی کا آیت ترجمہ درہ سنیں جائے خبردار ہوں کے اوہ فرمان دے وَإِذْ يَمْ قُرُو بِكَلَّ زِيْنَكَ فَارُو ترجمہ ایتھے موجود ہے جو بندینا اوہ فرمان دے حقیب اس وقت کو یاد کی دیئے جب مقر کر رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے وہ مقر کر رہے تھے وہ تو جو مقر کر رہے تھے کون کافر ہو جو کافر تھے کی لیش بھی تو کا کہ تجھے قید کر دیا جائے اوہ یکتلو کا یا تجھے قتل کر دیا جائے اوہ یخریجو کا یا تجھے شہر سے نکال دیا جائے وہ مقر کر رہے تھے تین یا تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے قید کر دیا جائے یا تجھے شہر سے نکال دیا جائے کون مقر کرتے تھے کافر بولو یار کافر کون مکر کرتے تھے کافر ویمکرونہ وہ مکر کر رہے تھے اپنی جگہ پر ویمکرولہ اور ادھر اللہ مکر کر رہا تھا کیا بات ہے سبحان اللہ میرا خیال مسئلہ علم نہیں لیا کافر بھی مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا اور بلہ خیر علماء کریل اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا ہے کافر بھی مکر کرتے تھے اللہ بھی مکر کرتے نعوذ باللہ میرے مذہب دہ کوئی عالم اس ترجمے تھے متفق نہیں کیونکہ سادھے نزدیک اللہ بے اے بے سار اٹھاؤ لوگاں میں نے بتا کوئی نہیں انہوں نے دھٹھائی اللہ ترجمہ کر دیتا ہے کہ اللہ مکر کرتا تھا نہ اللہ مکر کرتا ہے نہ مکر کرنے والا انہوں پسند کرتا ہے سادھے علماء ترجمہ سنو مکر کا ترجمہ سادھے علماء سلام ہے اللہ فرمے حبیب وہ تدبیر کر رہے تھے کہ ہم تجھے قتل کر دیں اور اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ ہم تجھے بچا لیں گے سبحان اللہ ترجمہ مکر دا ہے ترجمہ مکر بھی ہے مکر دا ترجمہ مکر اچھا ایتھے بھی مکر ترجمہ جوی مکر تروں گا ہے تو کی مکر پہ کر تو ساکھا اور نہیں فرمایا اور یہاں ارپیچ بھی مکر تدبیر کر رہے تھے ترجمہ مکر واللہ خیر الما کے لئے ترجمہ مکر ارپیچ جوی مکر ہے انہوں اردوش رہنا لیا کیا بات ہے جوی مکر ہے انہوں اردوش رہنا لیا اور یار اردو بھی چیلتے ارپیچ بہت زیادہ فرق ہے تو اسے کمیمہ سوش کرتے ہو کہ ارپیچ ایک لفظ ہوئے تک انہوں اردوش بھی لیا بھی بلکل بھی ایسا نہیں بلکل ایسا نہیں اردو بچی شہید انہوں آدھر جلے قتل ہو جائے ارپیچ شہید آدھر نے گواہی دینے والا ایسا مطلب ہے ارپی دی ارپی کر کہ تک انہوں مکر نہ لکھر ہائے ہائے تو ساکھا اور فرمایا اللہ نے کبھلا مکر کرتا ہے نہ مکر آلو پسند کرتا ہے حاتموں کہیے کعفر بھی مکر کرے کہ اللہ بھی مکر کرے کیبیا کر رہے وہ بھی تدبیر کر رہے تھے کہ ہم تجھے قدر کر دیں یا قید کر دیں یا شہر سے نکال دیں اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے اللہ برماتا اللہ خیر الماکرین اللہ پوری کائنات میں مدبروں سے سب سے بڑا مدبر ہے اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے یہاں مطلب ہے جو ترجمہ دار ہو رہا ہے ورنہ اللہ بے اہب ہے اللہ بے اہب ہے میرا خیال ہے میں ہون لطف نارے کر کر اللہ سے تیار ہاں یہ جڑے بندیاں ترجمہ کرنا گیا اللہ تعالی آزم کی تا محمد نوکیزہ مہربان ہے یا بھا جو شاہد ہو گا جناب ہون میں مطمئنہ ہو گیا کہ کم از کم میں تو انہوں کو ہون ترجمہ سنانا پہ اصل در ترجمہ کی سید محمد رفاعی عرب ادھانائے تنظیم رفاعی پوری دنیا تے مشہور ہے میرے کل ترجمہ موجود یہ کسے بندے بیکھنا ہوئے وہ اہل سنت نے فرما دے میں عرب ہاں میں صحیح ترجمہ کرنا اے جلے بندے نے ترجمہ صحیح نہیں کر دے اے مسار واللہ خیر اور ماں کریم اور بھی انہوں نے دیتی ہیں انہوں نے کہنا بندے تو انہوں نے ہوش نہیں کہ اس ترجمہ گا اللہ نے توہین ہو رہے آئے آئے انہوں نے پھر جلی کل دکھیئے وہ تو نہ مہدہ سنو لفظ نہیں تھے تو یاد فر یاد فرد لفظ کہ ہم نے تجھے بخش لیا تو دوسرا لفظ ہے زمبی کا زمبتہ مطلبے نہ لے آئے تھے ہم نے ترے اگلے گناہ پر بخش لیا ہم نے ترے پیشلے گناہ پر بخش لیا تفسیر نفائی وجہ سید محمد نفائی عرب ہے اہل سنت ہے وہ لکھتا ہے کہ اللہ دیو بندے ہو زمبتہ مانا کمی زمبتہ مانا کمی اے زمب گناہ گار نسوہ استیان دنے کہ کنیاں بندے جب بڑیاں کمیاں ہوتی ہیں انہ کمیاں دی بنیاد تے بندے گناہ گار اس وصل زمبتہ مانا وہ فرمانتے ہیں کمی تجیرنہ یقفیر یہ ترجمہ ہے دور کر دینا ماف کر دینا یہ ترجمہ ہے پورا کر دینا یہ ترجمہ ہے وہ فرمانتے ہیں پچھے ذات مصطفیٰ دی جدی پوری زندگی دی اللہ کا سمکھا دی جدی پوری زندگی دی اللہ کا سمکھا دی ہے تو اڈے کل لفظ اور بھی ہے ترجمہ آئیتا محمد پچھے ہوئے تو بندہ ہی نہیں اللہ بڑی گرد ہوئے تو مکر ترجمہ مکر گلت ہے یعنی مصطفیٰ دی گرد ہوئے تو ترجمہ یہ فرمانتے ہیں غلط ہے ترجمہ یہ دا بندہ ہے کہ زابدہ مانت کمی ایک افردہ مانت دور کر دینا دور کر دینا وہ فرمانتے ہیں اللہ فتح مبینتہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں محمد ہم نے تیری پچھلی کمیوں کو بھی دور کر دیا آگلی کمیوں کو بھی دور کر جنہی بندے سمجھتے سرنا کہ حضور دی زندگی چیئے بھی کمی ہیں حضور دی زندگی چیئے بھی کمی ہیں حضور دی زندگی چیئے بھی کمی ہیں نہ میرا رسول ایک solanat ہم نے تیری پچھلی کمیوں بھی دور کر دی او میں تو گلت اسلام کی حصل کا لگی ہے ترجمائے بھی کم کر سکتے ہیں ترجمائے بھی زمدہ کم کر سکتے ہیں اور گفر در ترجمائے بھی دور کرنا کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ تھا اگلے گناہ ہوئی پیشلے گناہ ہوئی اصل کہنا کوئی محمد کو بعد بندہ کوئی نہیں جیلا کوئی اگلے گناہ ہوئے نہ کوئی پیشلے گناہ ہوئے انہیں سرکا کے دولوں تیسا د viele گناہ نہ شڑے رہے تاکہ کسے ایسے بندے محمد دا بارس بنائیے جدے اگلے بھی گناہ ہو جدے پیشلے بھی گناہ ہو جنہا نبی نو خدا دی قسم انپڑ بھی یہ سبس دے اکھے ہیں کہ جہا نبی نو پڑیا لکھیا منگا ہے او دے ممبر تے اور زبانہ پہنے جنہا رسول اکھے آنا مدینہ دنیل میں والگر بابا سید ابول اللہ محدودی نے اشار فرمائے کہ شیعہ کی تاریخ یہ ہے کہ یہ صرف امام امام اسے مانتے ہیں جو ماسو یہ کسی اب امام مانتے ہیں جو ماسو سعدھا ماسوڈوں امام ماننا مجبوری ہے جی میہ دل صرف مجبوری ہے میہ پیدہ صرف مجبوری سہنسٹیچر چھپٹی تھے جائے پیٹی بھی ہوتھے ہیں جاگلاؤیا پرانا پر speakers اور بی ٹیچر بھی ہوتھے ہیں او جانا نماز پراندہ تفریر او سورا گیا دل taman بہر مہر بھی نماز پراندہ او گیا حد دے سائنس در ٹیچر ترمونڈے کٹھے ہو کہ دہر ماسٹر دے دفتر جاؤں دے کہ سار جی ساڑھا کی کرنا جی ساڑھا کی کرنا وی ماسٹر جو موجود ہے تو ان کی بھی آنڈا سائنس پرانچ ہوگا ہی کوئی سارو ٹھاو جی سائنس پرانچ ہوگا کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے کہ سائنس ٹیچر دے جگہ تے وہ آئے گا جن سائنس ہوں دیا آنڈی ہوگا آنڈی ہوگا تجھے تے پڑھائی نہیں سکتا آسچے بندیاں نے نبی دا میار اس واسطے کرا دیتا ہے کہ اگر ماسٹر دا محمد بن گئے ماسٹر دا محمد بن گئے کہ محمد ماسٹر دا محمد بن گئے لیکن سارے زندگی پچھ عیب ہی کوئی گا ہوئے جائے مصطفیٰ نوہ سب پہ عیب من لیا او دے منپر دا وارس وی انو مننا پہنا چیتے زندگی محمد تی طرح پہ عیب ہو نبی پاک نہ گناہ کیتا ہے نہ کو پشلاتے نہ کوئی اگلہ نبی قلبی ماسون سان نبی آج وی ماسون ہیں لہذا ترجمے میں چھلتی ہو سکتی ہے سرکار دوالوں تی زندگی بچ عیب کوئی میرے عزیزو اللہ نے ایزت خاندان اکٹھے کر کے اکھا اینا ما یعید اللہ لیوزہی وان کوم ریسہ احضر بیتی ویتحیر کوم تطہیرہ اسا تے تیرے اہل بیت اہل بیتے نیڑے رجس میں آوے اس مصطفیٰ میں معصول ملنا چاہیتا ہے یہ دہ مطلب ہے لکھ لیا کہ سانو تصیل رفاع پڑھنی چاہیتی ہے جدہ بچوں نے بڑی عجیہ مسالہ دیتی ہیں کہ کتھے کتھے ترجمہ کرنا لیا گلتی کیتی میں اس گلتہ کائے رہا میں موقع اپنا دست دیتا ہے ترجمہ غلط ہو سکتا ہے محمد غلط ہوئی محمد آن دوالوں نے جدہ بچ کوئی عیب ہے حضورت آپ افسوس ہے کہ مصطفیٰ جو تچاری سالنہ بچ کوئی بندہ پچھلا عیب نہیں کر سکے پیر مریدان پوچھتے ہیں سناب پھر میں کیسا پیا صبحان نبی نے کسی مرید پوچھے ہوئے تو میں مجرم نبی نے اپنے دشمن ابو جیل پوچھے ہیں میں آکھا پاٹ پچھے فوجے وہ سکر میں مان جانگا تو ہائی بے عیب میں بغیر بے کھر تو ہمان جانگا اُدھے بچوں تو خدا جی قسم کوئی عیب نہیں کر سکے اور مصطفیٰ دی عصمت مجرور ہو جائے پورا دین مجرور ہو جائے گا اے تکڑتا ہو جائے پڑتے ہیں اے تکڑتا ہو جائے پڑتے ہیں دیکھو جی آپ قرآن ہیں میں آخری مثال دیکھوں اے قرآن ہیں اے نبیتے موچوں نکلیں بولو موچوں نکلیں میں جی کوئی شک کا ہے کسا جبریل آنڈا بکھے بھتا ہو قرآن رکھے آوے ساکر پیچھے مثال میں دینا کوئی شہر نہ دیکھے لئیے آوے سا جبریل ہوتی کسا آنڈا نے بکھے کسا جہنڈا نے بکھے مصطفیٰ کہا کہ اے قرآن ہے اُس سے مصطفیٰ نے اور بھی گرنا کیتی ہیں دیکھو سا کہا کہ قرآن نہیں کیا بات ہے یا نبی نے گرنا کیتی ہیں نا قرآن تو علاوہ بھی اوہ جنہیں کیتی ہیں وہ حدیث نے ایجنہیں نے ایک قرآن نے اللہ دس گئی ہرن قرآن پر بولتا ہے ہرن حدیث پر بولتا ہے نبی تے اعتبار دانا قرآن ہے میرے نبی تی یاد داشت شک پہ جائے ترامی قرآن مشکو ہو جائے گا میرے نبی پاک تے دماغت شک پہ جائے ترامی قرآن مکشو ہو جائے گا اگر نبی دی اسمت شک پہ جا پہ کسے میلے نبی کسے میلے نبی کسے میلے نبی اس کے لیے جاملے جنہیں متعلق پہلے گر شیطان نے آیا کیا سی مجھے تری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ عبادہ کا منہم اور مخلصین سوائے تیرے اول بندوں کے جو تو انہیں خانص کر دیئے ہیں حضور اللہ خانص انسان نہ بجھونے جنہیں دنے لے شیطان آئی نہیں سکتا جنہیں دنے لے شیطان سورہ سواد ہے آخری آئی تھی ایدھے کی سواد ہے سورہ تو بھی سواد ہے ایدھے بجھے بھی سواد ہے شیطان آکھ ہے تیرے خاص بندے کٹ کے سب کو گمراہ کرانا ایدھا مطلب خاص بندے ہیں جنہیں دنے لے شیطان نہیں آنا قرآن چوک مولوی محمد تو خاص کر رہا آئے آئے جنہیں پچھے خلال کے سارے نبی نماز پڑھ گئے ایدھو خاص کر رہا شیطان جیدہ آنے سکتا او گناہ کرنے سکتا تجلہ گناہ کردہ نہیں ہو معصوم ہے ترجمہ دلت ہو سکتا محمد گرد نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے عزیز آنے کے رمی قدر اے اسمت دا مہیار قائم رہینا اسمت دا مہیار قائم رہینا کہ شپیر کو جزید بیعت نہ مکتا اور نہیں پتا میں کہی آئے شپیر بے عیب بے عیب سواد کو بیعت ملی گئی اے دکھے اور اے ہی تاریخ دا سب تو بڑا ظلم ہے کہ بیعت او دے کلو منگی گئی جنہاں بے عیب ہے کیا حضرت امام حسین مبادش ایتھے نہیں سر بولو میرے ایتھے سر نا اب میرے مظر دو سو بندہ کھلا رو دو سو اگے میں ہاں تجھے میں قرآن ایتھے رکھے ہیں نا پھر میں پیچھے ہاں مجھے قرآن دے میں لگے ہوئے نا ایتھے مصطفیٰ جنہاں کیا سیضرت امام حسین حسن دا منا مین بے عیب ہے حسین دا منا ہی بے عیب ہے اور حسین تو نگلے جی کوئی کمین آوےapor مسائدہ ہی نا اللہ کی توحید دیگواہ دیتی ہیں تو صرف اجان رکھی کھلا اکی ہے انہ اللہ کی توحید دیگواہ دیتی ہیں کہ اللہ اکی مبادش ہوندہ کی مقصد تھی کہ اکی لام یلد با لام یولادے کیا بات ہے ایک عنہ چھتھی سخم کا بندہ اٹھ کے گل کرے پھر سو سات لائک بزرگ ہوئے تو چھتی ساتا منڈا آکھے بابا جی میں ہتوڑے پیدا ہونتا گوا بندے پشن عمر طریق نہیں چھتی سات بابا دی عمر کی نہیں ساو سات تو گواہی گا دی پیدا بابا دی پیدا ہونتا بجا موندہ ما تو جو دو ہے ہی دی ساتا گواہی گا دی سات دے جانا اب آگ رو جانا دوائی بندہ ہوتوں تی دیندہ ہے جدودہ ہوئے پھر اینج دیتا ہے پھر یہ سچا بھی ہوئے اللہ فرمائی تے کھلوکنہ مبالج پنجر میری گواہی دے ہو میں جدودہ ہاں عوضو دا لمیہ لیتا بلا میو لہ دا جدودہ تک رمانگا عوضو تک لمیہ لیتا رانگا بلا میو لہ دا رانگا یہ دا مطلب ہے عوضو دے سچے لیں جدودہ اللہ ہے عوضو تک سچے لے جدودہ اللہ ہے یہ نبی سچائی تو دی وقتنیت کا ہے جنہوں اللہ اپنی وقتنیتا گواہ بنائے انہوں چاہے بنے اسے عزیزو جنہوں سہرہ گئی ہے مبالج وچتے عیسانیاں کیا ساں کوئی نہیں کرنا مبالج دوڑینا اولاد بدول دی بڑی مطمئن سی ایک اور ساڑی ماں گئی سی تے مقابل جانوارے کو پچھائٹ گئے انہوں کیا ساں کوئی نہیں مبالج کرنا ساں انہوں ضرور تو نہیں مبالج دیتا ہے کہ محمد ایسا پیسے دینے یا جرمان نہ دینے رسول اللہ کیا کہا دے 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 کیوں دے دے کہنے لگے ایسا گلتی کیتی ہے ایسا تنہوں اینا تنگ کیتا ہے تنہوں تہیلے کے باہر ہونا پہ میں کوئی نا میں سیارکوٹا ہے میں الحمدللہ میرا سلا اپنا سیارکوٹ ہے تسی بری عزیز ہو ہم شہر ہو ہم زلا تو اڈکلو میں ایک اور کیسے کام آمان تسی نہ منو دو جی بری آمان نہ منو تر جی بری میں دو پتر لارلائے آمان تو میں اکھا بچے ہیں یہاں در سلا سیاری چالنا ہے شایدو من جا تو سی فیل بھی کوئی گال رہا منو جدن میں تہیل ہے کہ انہوں نے وہ دو بندے آکھ رہے باس ہو اچھے دو پرک ہوتے اکھئیر ہو گئی ہے یہاں دنوں بندے اکھئیر ہو گئی ہے وہ تہیلہ گئے آگئے تو یہاں روان غصیبی گئی ہے چھڑی کرنی چاہیئی ہے میں سمجھنا ایس قرآن بچنا دیو بندیان ایک جو نہ لکھیں انہوں نے جو تنات ہے انہوں نے ان پانچ کا مقابلہ نہ کی جو تنات ہے یہاں مطلبی پہ عیسائی پامی عیسائی رہنے حیثان اکلمان حیثان اکلمان یہاں مطلبی انہ دا حیاء کرنوڑا اکلماند ہندہ پامی وہ عیسائی ہو صدقہ جانو کہ انہوں نے مقابلہ کرنوڑا بے قوف ہندائے پامی وہ مسلمان کیوں نہ ہوئے دکھ دی گھنے میں کہ عیسائی یار کرنے میں جنا مصطفیٰ دی آئی بیٹی دا ہے خدا دی قسم جتن مبالہ جو بی بی واپس آئی سی اوہ دن بی 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 بڑے خوش سن آواز ہم دیئے بابا دوسری دیکھے بھی جاندرین تھے سو علی بھی جاندرین تھے سن حسنائن بھی لوگ کا کئی باری بیکھے سن آج میں پہلی باری بار گئی ہیں بابا کمال ہو گئی بڑھا جاگی تھا بڑھا جاگی تھا جتن محسائیہ کو باپس آئی سی بہتر راضی سی جتن مسلمانہ کو باپس آئی ہے بہتر کاریاں والا نڑ گئی سی تھی چیتیاں والا نڑ گا پوسی جناب سیدہ نمیدان مبادت کھڑ کے نبی انہیں سنت قائم کی تھی کہ جتنہ دین تھے اکھی بڑے تک تینیاں کارنی رکھنی میرے عزیزو زہرہ دا لال تینیاں تے پہنے لے کے نکڑے ہیں یہ سمجھ کے مباحلے بڑی گالی آسی کہ جتنہ دین تھے مشکل بڑھے تینیاں کارنی رکھے لئے زہرہ دا پتر پہنے لے کے دو رہے تینیاں میں لے کے دو رہے بڑی تکوییت ہوئی ہے سنی طورت اللہ مطمئن ہے یہ میرے مہربان بچے نے اعلان کی تا کہ تا بہت نکلے گا پر مرداج نہیں آئے بہت اچھا بڑا حیات ہی تا تبوت کدہ لکھنے گا شبیہ لکھنے گی تبوت شبیہ لکھنے گا حضرت سیدہ زینب کدہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ تھا ثانی زہرہ تھا او دا تبوت بنا لے لے شبیہ بنائی نا شبیہ تبوت نہیں ہے شبیہ میں پہلے ارز کر دیا ہے شبیہ تبوت ہوئے تھے چکر بڑا سجاد چاہیتے تبوت ہوئے تھے چکر والا علی اکبر جاہیتا ہے نہیں آپ تبوت نہیں ہے شبیہ تبوت ہے اے علم نہیں شبیہ علم ہے ہاں تبوت تیار ہے تھے بہت اچھا اعلان کیتا ہے میں وہ دو نہیں سوچ کے سوچ کے اندروں میرا مسائب ہو گئے ہیں جنہیں بڑی نا اعلان کیتا ہے کہ تبوت صرف مستورہ میں جب برامت ہوئے گا یہ دا مطلب ہے اللہ کے سجدہ زینب ادھے بچ موجود نہیں ہے ہاں ایک تبوت ہے یہ کی شکر بنائی گئی ہے لیکن عزادارہ نے اے فیصلہ کی تا بانیان نے اے فیصلہ کی تا کہ پامے شبیہ ہے اے مردہ جناب ہے جنہیں بی بی زینب تے تبوت دی شبیہ مردہ چاہوں وہ پسادنے کرتے ہیں یہ بدماشہ میں چاہوں گزرنا بی بی تا برداشت کے میں کرتے ہیں ہونے بندے نے میرا حد سمجھ آجانے چاہیتا ہے یہ کیسے کیوں رونے ہیں میرے حسید دوستو میں تو انہوں ایک گھر پکی دسا آج جنہیں نوجوان رو رہے ہو جنہیں یہاں تھا جہاں ستا رہے ہیں یہ تم لوگ کی ساتھے لوگے ہیں کہ حسن زلجنہ دی شبیہ نکلے علم دی شبیہ نکلے جاسی روندے ہوئیے کہ لوگ حسن تو ساتھ زندگی جو پریشان نہیں ہونا یہ جنہیں نصاب پڑھ کے ہی تھے بندے دبل ایم میں کر دیں دنے اسے نصاب پڑھ کے بھی بندے ہیں کوئی پتہ نہیں زہنے پکاوڑ ہاں جب اسلام یاد پڑھائی جا دی ہے اس میں گرام میں بھی کوئی نے ایتھا جنہیں بندے ایم میں پڑھے نے یہ تھوڑے جنہیں سپریم بندے نے اور اتنے لیول دے افسران میں بان یہ سگیل دا افسر بھی نہیں جانتا زہنے پکاوڑے ہیں ساتھا بال بھی جانتا زہنے پکاوڑ ملوک بندے کی بلا کیا دی تو اٹھے پڑھے پڑھے میں افسر روندے ہوئے کے سلام آباد میں مائلے سے کوئی ٹرگیا کسی دوست نام وہاں دا برگیڈیل روپیا سرجان ایک روپیا میرے سامنے ہم میں بھی ہے داکٹر روپیا اور جینئر روپیا سارے شیعہ بڑی کٹی کردے ہیں مارے درون جو میں دوسری روندے ہو وہ بڑا پریشان ہو جا کرنے دو بھی روندے وہ سمجھے سے انہوں پڑھ روندے تو میں کہا یار کسی گلتے ہی روندے پڑھے دکھے بڑھے کو گلتے ہی روندے آدھے کچھ بھی نہیں ہویا مہکی ہویا ایک بندہ آئے وہ سپیکر چکلو کہا کہا شام تو یہ روڑا ہے کہ میں نے کیوں دا تو انہوں شام دا نہ سوڑ گے یہ دا مطلب ہے یقین انہیں ساڑی سوسائٹی نو نہ شام دے ماحول دا پتے نہ بھی بھی لائنب دے پڑھتے دا جناب میں میں کئی باری مجلسان جاکھے جناب میرے عمال لکھ دے نوجوانوں میں روزانا کہ بہی نماز بتا رہی تو نہ کسے نکھنیئے کہ کامل میرا روزہ تو نہ کسے نکھنے کے کامل میرا حاج تو نہ کسے نکھنے کے کامل میں کسے اپنے عمال تے فکر نہیں کرتا کہ کاملے اگر میں نے زندگی چکی سے عمال تے فکر آیا تو وہ سہرہ دے پترہ دے گامچے نکل وراز ہوئے بدول دیا تیا دے گامچے نکل وراز ہوئے انہیں جناب کوئی ریاکاری ہے اگر میں سے نہ کوئی بناوٹ ہے نہ کوئی تسنو ہے کیملا اے عوضو آن دے جنوچے گر رواغ لگ دی باغل اسی کوئی نہیں اثر دی دے موسیٰ مجلوک اندر ہیٹر لاکے بیٹھے رہے بی بی زینب دے جناب دے 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 اور والے ہو آسا بے مادم دے بیٹھے ہو رہا بانیے مجلس پہ دین آئے دے صدق حسین صاحب دے کھڑ خیل ہے انہوں نے کھڑ کوئی جنازہ نہیں آجا جی صدق حسین صاحب دے کھڑ کوئی جنازہ نہیں مورا انہوں نے خیر رکھے اور ہمیشہ کہ میں شمیر دولاوہ کوئی غم نہ دے وے جنہیں بندے توسی آئے ہو تو اسی ہی دے سارے رشتہ دار دنینا جنہیں بندے بیٹھے ہو توسی سارے مستری ہیں نہیں تو صدق حسین دے رشتہ دار ہو نہیں سردی دا موسم ہے پوڑے گیارہ پہ اندل ہیں فضول بیٹھے ہو فضول سوچتے ہو کہ جنازہ تیار ہے ہاں جی صدق صاحب جنازہ تیار ہے صدق صاحب جنازہ تیار ہے تیار ہے جی اندرے تیار ہے مہمان تے شام تے ہوئے کٹھے وغیر سنگا دی شام تے توسی سردی چاہے ہو تے ہر بندہ جنہوں گا جنہیں جنہیں پشتہ ضرور ہے جنازہ کننے بڑی میں جنازہ کننے بڑی میں میں آگے تیار ہے انہوں نے دنالا تیار اکیویں ممکن ہو سکتے کسی لگتے بھی کچھ لیتے آگئے ہیں میں اکیویں سوچا جنہیں لگتے ہیں انہوں نے جو کوئی نہ آیا ہے میرا یقین ہے اس محول جلوحہ اندھ اکبر بھی موجود ہے اس محول جلوحہ حضرت عباس بھی موجود ہے اس محول جلوحہ شبیر بھی موجود ہے ہزیدہ غریب تھے مسکین گناہگار لوگ ہیں ہزید ثانی زہرات جنازہ چک نہیں سکتے ہزید ثانی زہرات جنازہ کوئی نہیں ہزید صرف جنازہ تیار کیتا ہے شبیر دیتا ہوتے کوئی بندہ نہ سمجھے کوئی تماشاں کیتا ہے کوئی مداری کیتا ہے کسے نرفرار کیتا ہے کسے کوئی چندہ منگن واسطے بنایا ہے کہتا نہیں قرآن کلہ میرے سامنے آلد بھاگتے ہاتھ تھے صرف جنازہ اس مظلومہ کا اس واسطے بنایا ہے علی اکبر نتا سکیے سارا جہان تیریا پھپیاں نو مارا نارا نہیں کوئی تے بندے تیریا پھپیاں دیا جنازہ دے روڑ والے بھی موجود ہیں امام حسین نو تسیے سارا جہان تیریا ہمشیرگان نو مار نارا نہیں کوئی بندے تیریا ہمشیرگان دے گاہ میں آنسو بہاڑا لے بھی موجود ہیں میں سوچ رہے ہیں اس واسطے بلومہ کا جنازہ کیلئی روایت تے پڑھا دے جنازہ اٹھے ہاں وہاں سڑیا بلند ہو گئی ہاں یہ اس بی بی دا جنازہ مستور آئی چھٹھ رہے ہیں جنہی ساری زندگی قبر تک سوچ دی گئی ہے میرے امیرہ دا جنازہ کسے نہ چکے ہیں جنہی امیرہ دا جنازہ کسے نہ چکے ہیں جنہی امیرہ دا تابود کسے نہ چکے ہیں سیان کو اٹھتے مومنین میں سلام پیش کرنا ہوں جنہ اس بی بی دا جنازہ تیار کیتے ہیں مہمان کچھ رہیتے ہیں ایک روایت پڑھنے ہیں تو کچھ مہمانیں اڑی کی ہیں بڑی بڑی دوروں مہمان آن وڑے ہیں کربلا باڑیوں نہیں ہونا ہے نجف دبالی بھی ہونا ہے مدینے اور مصطفیٰ بھی ہونا ہے میرا خیالت تھوڑا جا انتظار کر رہی ہے تے روحانی طورتی تشریف دے ہونی ہے انشاءاللہ پڑھتے بچے آج انگسار جاں جاں میرا یقین ہے بس جنہ میرا تل پہ آدھا ہے جنہ یقیدت ملانسو پہ آدھا ہے تے یہ دا مطلب ہے کہ یقین ہے معصومین دینے سرے کرمتے ہیں ایک رم آیت پڑھنا مجتہد بے ہوش ہویا ہے سروایت اس تو بات جنازہ سڑیاں پیڑا بیکھ رہی ہیں بی پی کو آ رہنگے ستینیاں ملے کے آئیں پیڑا ملے کے آئیں ماما ملے کے آئیں اسی طریق پرہ داری بھی وجہ تو آج تھے پیٹھ لانگے رول آنگے اندر سڑیاں پیڑا تیرا جنازہ اٹھا دیں مہدازی راضی ہوتے ہیں اسی طریقہ تینیاں دیں جنازہ میں بھولے نہیں ہاں ایک روایت پڑھنا اس مسلومہ دی تو اس تو بعد جنازہ بی بیاں بکھڑ گیاں ایک میں روایت پڑھ دینا کدی مسلومہ ہے بی بیاں مجتہد اس روایت دیشارہ کر دیاں بے ہوش ہوگی بے ہوش ہوگیا ہے جب تو بارہ ہوش ہے جنازہ اٹھا گیا تو فیر تشریح کی تین ہے جملے ترہاں ایک دے ڈیمنٹج میں پڑھ دیناں جنہاں مہاول بڑھ گیا آنسو آگا ہے میرا دل کردہ ہے جنازہ اٹھے تو لوگ کہتے ہیں فلان جگہ سے جب جنازہ اٹھا تو کوہرام مچ گیا میرا دل کردہ ہے ایک اور کوہرام مچ گیا روح اکبر راضی ہو جائے جوانہ تھے روح اکبر راضی ہو جائے جوانہ تھے تو بہت اچھا ہوئے گا مرچنہ قرآن ضرور ہے کیونکہ میرا دل اندر مجدہت بے ہوش ہویا ہے اس روایت دیشہ رہ کردیں تو میرا دل کردہ ہے میرا دل کردہ ہے مزار مقدس تھے بیٹھے ہیں قبر تھے ترائے فتنے فاصلے تھے ایک روایت میں ایک آلمہ دین سنائیے سناؤں فرمادہ زہرہ کی لانڈلی پر بازار شام میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب آگے والے لوگ راستہ نہیں تھے اب آدم ہاتھوں بھی ایک اسے بہت تشریفی ضرور تو محسوس نہیں کی شرہ تا جملہ صرف آخری ہے شرہ تا جملہ میں پڑھ کے دوری گلو جائے سے دیڑی ہیں فرمادہ نے مجدہت درائے میں جو بہت نے جی جو اتھے جملہ تا کیونکہ شرہ کیتی ہے مجدہت نے شرہ اس شرہ تے بہوش ہوئے سر تے دوبارہ اٹھا کے شرہ کرائی گئی پہلا جملہ فرمادہ نے بازار شام میں بطول کی لانڈلی پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب آگے والے لوگ راستہ نہیں دیتے تھے دودھا جملہ ذرا سکتے جی معام کرنا اب فرمادہ نے پیچھے والے دھکے بار دے آگے والے لوگ راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے لوگ دھکے بار دے تیسرہ جملہ سننا سے اور گھوٹا لے ہو فرمادہ نے بازار شام میں محمد کی بیٹی گر پڑی بازار شام میں رسول کی بیٹی گر پڑی جدہ جدہ میں وہ انتظار سی یقیندار ایند صدیاں سورا رہے دو جملہوں کے بازار شام میں زہرہ کی بیٹی گر پڑی سجاد کو شمر نے مارنا شروع کیا کہنے لگے اپنی پھوپھی سے کہا جلدی اٹھے حضرت سجاد نے پلٹ کر دیکھا اور جلدی ہوئی پھوپھی سے کہا اممہ یہ مجھے مار رہا ہے آپ اٹھیں گے نہیں تو یہ مارتا مارتا مجھے مار دے گا فرمادہ نے زہرہ کی بیٹی کو اٹھنے میں تیر ہو گئی زہرہ کی بیٹی کو اٹھنے میں تیر ہو گئی آگئے یا کربلا بارے تشرینا جملہ سننا اگر مجھے تہت شرح نکھنے لگیاں بے ہوشوں کے ساتھ تلیاں ملیاں گئیاں اٹھایا گیاں بیٹی سند دیاں گئیاں ان آج کے شرح کی تھی سنو گے فرمادہ نے لوگوں ہمارے رونے کی وجہ سنو جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے جہا رہ énormément نہیں نہیں جھر فرمادہ کے ایک گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے جہاں اور جب کوئی گرے ہوئے کوئی اٹھاتا ہے تو حاطوں سے پھرزیکار اٹھاتا ہے اور جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بہنے ہوئے تھے فرمادن پردار شام میں زہرہ کی لادلی چاند قدم اس طرح چلتی رہی جس طرح حسین اکبر کی لاش پہ آئے تھے روڑوں کے بی بی فرمادی سندہ مار یتیمہ دا آخری سہارا نامار گریبہ دا آخری آسورا ہمان دوستوں اس بی پی دے جنازت سجاد کر لے لے گئے کدھی سجیے ویدے سر کدھی خبے ویدے سر تیر روڑوں کے بی فرمادے سر اکبر آہ اپا سجا میں قلب ہوں پی دے جنازت کے میں چکا آج میں قرآن کھوڑ کے پیانا مولا سجاد ہاں اکبر ننال لے گیا بابے ننال لے گیا بھوپیہ ننال لے گیا ہم آتمی زینب نے موجود لے جنازت مسطورہ دے جت گیا اور کمالے بے جنازت زینب آلیہ دا لیکن اسی لوگے آکھاں گے واہ حسین یا حسین بھائی جنازت چدا بھی اٹھے موتے یا حسین کیوں اے ام مظلومے جدہ نہ اٹھایا گیا نہ کدھرے تفنایا گیا واہ حسین یا حسین موسیقی موسیقی موسیقی